اس ویڈیو میں آج ہم کوپی رائٹ ایکٹ کے بارے میں پڑھیں گے کوپی رائٹ ایکٹ دراصل ایک ایسا قانون ہے جو کہ 1976 میں پاس کیا گیا ہے یو ایس کی پارلیمنٹ سے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آس پاس جو بھی چیز کرتے ہیں تو اس کا جو رائٹ ہوتا ہے اس کو کوپی کرنے کا وہ اس کے آنر کے پاس ہوتا ہے اب وہ چیزیں کون کونسی ہو سکتی ہیں اور جو کریٹر جو ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے فار اگزمپل اس نے کوئی لٹریری ورک بنایا ہے یعنی اس نے کوئی چیز رائٹنگ کی ہے اس نے کوئی نوول لکھایا ہے اس نے کوئی بک لکھی ہے اسی طرح کوئی dramatic کوئی کسی نے کوئی ڈراما لکھا ہے یا کسی نے کوئی ڈراما بنایا ہے اسی طرح کسی نے کوئی میوزک ایجاد کیا ہے یا میوزک کمپوز کیا ہے اس کے علاوہ آرٹسٹک ورک ساؤنڈ ریکارڈنگ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے سوفٹیئر سکار کیونکہ یہ نائنٹین سیونٹیز کا جو دور تھا یہ وقت تھا جس وقت سوفٹیئر جو تھے وہ بننا شروع ہو گئے تھے مارکٹ میں اور اس وقت اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ جو کمپنی ہے جو شخص جو سوفٹیئر بناتا ہے اس سوفٹیئر کو باقی لوگ کوپی کر کے بیچ کر اس سے منافع کما سکتے ہیں جو کپی رائٹ کی خلاف فرضی ہے اس کو روکنے کے لیے کپی رائٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس پاس کیا گیا جس میں جو بھی لوگ کپی رائٹ کی خلاف فرضی کرتے ہیں یعنی آنر کی مرضی کے بغیر اس کو سوفٹیئر کو جو ہے وہ کپی کر کے بیچا جاتا ہے وہاں پہ پھر ان کو ان کے اگینسٹ کروائی کی جاتی ہے تو جو امپورٹنٹ کپی رائٹس ہیں دو چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں کہ جو بھی شخص جس نے کوئی سوفٹیئر بنایا ہے یا کوئی بھی چیز اس نے پروڈیوس کی ہے اس کو دوبارہ سے ری پروڈیوس کرنا اپنا نام لگا کے یہ کلاتا ہے کپی رائٹس کی خلاف فرضی اسی طرح اگر کسی نے کوئی شخص کسی نے کوئی چیز بنائی ہے اور آپ اس کی کپیز بنا کے پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی کپی رائٹس کی خلاف فرضی ہو رہی ہے تو ہمارا چونکہ کمپیرر سائنس کی جو فیلڈ ہے ہمارا کنسرن زیادہ تا ہے سوفٹیئر کے ساتھ ہے تو سوفٹیئر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے چونکہ یہ سوفٹ ایک ایک سوفٹ کمپننٹ ہوتا ہے کمپیرر کا اس کو نیٹورکنگ کے تھرو ایزلی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس کی پائرسی کی یعنی اس کی چوری ہونے کی کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ سوفٹیئر پائرسی کیا چیز ہے سوفٹیئر پائرسی کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوفٹیئر ہو اس کو سٹیل کرنا یعنی اس کو چوری کرنا اور بغیر اس کی آنر کی مرضی کے خلاف اور پھر کیا کرنا کہ جو ہمارے لیگلی پروٹیکٹڈ سوفٹیئر ہیں انہیں سٹیل کرنے کے بعد انہیں اپنا نام لگا کے یا انہیں کاپی کر کے باقی مارکٹ میں سے سیل کرنا اسے کاپی رائٹ انفرنجمنٹ بھی کہا جاتا ہے اب یہ جو سوفٹیئر پائرسی ہے یہ مختلف لیولز کے اوپر ہو سکتی ہیں جس وجہ سے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں سوفٹیئر پائرسی کی ہم ٹائپس دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر اس کی پہلی ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں سوفٹ لیفٹنگ سوفٹ لیفٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ارگنیزیشن میں کسی بھی آفیس میں اگر ایک شخص کے پاس سوفٹیئر کی اتھرائیسٹ کوپی ہے تو وہ اپنے کلیکس کے ساتھ یا اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوفٹیئر باقی لوگ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس سوفٹیئر کو اتھرائیس کیا گیا تھا صرف اس یوزر کے لیے اسے کہا جاتا ہے سوفٹ لیفٹنگ اس کے بعد جس کی اگلی ٹائپ ہے وہ کلاتی ہے کلائنٹ سرور اوور یوز اس کے اندر کلائنٹ کو جو کاپی دی جاتی ہے سوفٹیئر کے لیے جو کہ لائسنس کاپی ہوتی ہے کلائنٹ اس کاپی کے علاوہ مزید اور کاپیز ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اور زیادہ ڈاؤنلوڈنگ کرنا یا سوفٹیئر کا زیادہ استعمال کرنا یہ دراصل کلاتا ہے کلائنٹ سرور اوور یوز اس کے اندر کلائنٹ سرور کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ سرور آپ کا مین کمپیٹر ہوتا ہے جسے دیفرنٹ کلائنٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ کلائنٹس ہوتے ہیں اثرائزد ہوتے ہیں لیکن ان کو اس بات کی فیسلیٹی ہوتی ہے کہ یہ ایک سوفٹیئر ڈاؤنلوڈ کر سکیں لیکن یہ سوفٹیئر کی کاپیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ کلاتا ہے کلائنٹ سرور اوور یوز اب بات کرتے ہیں اس کی تھرڈ ٹائپ کی جو کلاتی ہے ہارڈ ڈسک لوڈنگ ہارڈ ڈسک لوڈنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوفٹیئر کی کاپی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد کاپی کر کے سیڈیز میں ڈی ویڈیز میں اس کو ہم مارکٹ میں سیل کرتے ہیں یہ جو سوفٹیئر پائرسی کی ٹائپ ہے یہ کافی زیادہ عام ہے مارکٹ میں مارکٹ میں ہمیں ایسے سوفٹیئر فریلی اویلیبل مل جاتے ہیں جو کہ پائرائیڈڈ سوفٹیئر ہوتے ہیں اس کے بعد فورت ٹائپ اس کی آتے ہیں کاؤنٹر فیٹنگ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سوفٹیئر کی ایکزیکٹ ایک اور کاپی تیار کرتے ہیں لیکن ہم اس کا ٹائٹل جو ہوتا ہے نیم جو ہوتا ہے وہ ہم چینج کر دیتے ہیں یہ بلکل دوپلیکٹ کاپی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بھی ہماری جو سوفٹیئر پائرسی ہے کاپی رائٹس کے ایشیوز جو ہیں وہ یہاں پہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور سوفٹیئر پائرسی کی جو لاسٹ ٹائپ ہے وہ آن لائن پائرسی ہے جس میں ہمارے کمپیوررز انٹرنیٹ کے تھو کنیکٹڈ ہیں اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ کے تھو پائرٹڈ سوفٹیئر سیل کرتے ہیں اور لوگ انہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ سوفٹیئر پائرسی کی ایشیوز کریئٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ سوفٹیئر پائرسی کہتے ہیں سوفٹیئر کی کوپیز بغیر اونر کی پرمیشن کے لوگوں کو سیل کرنا یا اسے پروفٹ جنریٹ کرنا اور یہاں پہ کافی رائٹس جو ہوتے ہیں سوفٹیئر کے وہ پھر کلیم کیے جا سکتے ہیں اس ایکٹ کے تحت جو کہ 1976 میں بنایا گیا تھا اب اس میں لیٹس ڈیویلومنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو 1998 کے اندر یہ کافی رائٹ ایکٹ جو اپڈیٹ ہوا اور اب اس کی لیٹس ایمیڈمنٹ جو ہے وہ موجود ہے 2018 میں جو اس کے اندر لیٹس ٹیکنالوجیز کی حساب سے اس کافی رائٹ ایکٹ کو چینج کیا گیا تو آج کیسی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کافی رائٹ ایکٹ ہوتا کیا ہے اور کافی رائٹ کہتے کس کو ہیں اور اس کے اندر ہمارا جو فوکس تھا زیادہ وہ تھا سوفٹیئر پائریسی کی اوپر کہ سوفٹیئر پائریسی کسے کہا جاتا ہے